سٹیج اور ٹی وی گنام اور فنکار اسماعیل تارہ انتقال کر گئے سٹیج اور ٹی وی گنام اور فنکار اسماعیل تارہ تحتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے اہل خانہ کے مدابع لیجنڈری ادھاکار کراچی کے ایک نجی حسبتال میں زیر ترین تھے اسماعیل تارہ تین روز سے نجی حسبتال میں زیر علاج تھے ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کے گردے فیل ہو گئے تھے اور انہیں آج صبح ہی وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا یاد رہے کہ اسماعیل تارہ نے تنزو مزا کے مقبول پروگرام ففٹی ففٹی سے شہرت پائی تھی اسماعیل تارہ کو بہترین ادھاکاری پر پانچ بار نگار آواز بھی دیا گیا تھا ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ سٹیج اور ٹی وی کے مشہور ادھاکار اسماعیل تارہ تحتر ورس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے ان کے انتقال کرنے کی وجہ ان کے گردے فیر ہونے تھے اسماعیل تارہ پاکسن ڈراما انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کے مزایا ادھاکار تھے جنہوں نے کئی سٹیج ڈراموں ٹیلیویزن ڈراموں اور فلموں میں کام کیا تھا لیکن ان کی وجہ شہرت ففٹی ففٹی ڈراما بنا تھا وہ اپنی بہترین ادھاکاری کے وجہ سے پانچ دفعہ نگار آواز برائے مزایا ادھاکار حاصل کر چکے تھے اسماعیل تارہ نے پاکسن ٹیلیویزن کے علاوہ کئی ایک فلموں میں بھی اپنی بہترین ادھاکاری کے جادو جگائے تھے جن میں فلم ہاتھی میرے ساتھ تھی منڈا بگڑا جائے چیف صاحب دیواریں ہم کسی سے کم نہیں کبھی ہاں کبھی نہ مجھے جینے دو کھلے آسمہ کے نیچے اور ان کی آفی فلم تھی میں ہوں شاہد فری تھی جو کہ دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی حالی میں ان کا ایک ڈراما وہ پاگل سی ریلیز ہوا تھا جس میں انہوں نے ذہین کے والد کا کردار ادا کیا تھا سٹیج اور ٹی وی گنام اور فنکار اسماعیل تارہ انتقال کر گئے سٹیج اور ٹی وی گنام اور فنکار اسماعیل تارہ دہتر برس کی عمر میں انتقال کر گئے اہل خانہ کے مضابق لیجنڈری اداکار کراچی کے ایک نجی حسبتال میں زیر ترین تھے اسماعیل تارہ تین روز سے نجی حسبتال میں زیر علاج تھے ان کے اہل خانہ نے بتایا کہ ان کے گردے فیل ہو گئے تھے اور انہیں آج صبح ہی وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا تھا یاد رہے کہ اسماعیل تارہ نے تنزو مزا کے مقبول پروگرام ففٹی ففٹی سے شہرت پائی تھی اسماعیل تارہ کو بہترین اداکاری پر پانچ بار نگار آوار بھی دیا گیا تھا ایک دفعہ آپ کو پھر بتاتے ہیں کہ سٹیج اور ٹی وی کے مشہور اداکار اسماعیل تارہ تحتر برس کی عمر میں کراچی میں انتقال کر گئے ان کے انتقال کرنے کی وجہ ان کے گردے فیر ہونے تھے اسماعیل تارہ پاکسن ڈراما انڈسٹری اور فلم ڈسٹری کے مزایہ اداکار تھے جنہوں نے کئی سٹیج ڈراموں ٹیلیویزن ڈراموں اور فلموں میں کام کیا تھا لیکن ان کی وجہ شہرت ففٹی ففٹی ڈراما بنا تھا وہ اپنی بہترین اداکاری کے وجہ سے پانچ دفعہ نگار آوارڈ برائے مزایہ اداکار حاصل کر چکے تھے اسماعیل تارہ نے پاکسن ٹیلیویزن کے علاوہ کئی ایک فلموں میں بھی اپنی بہترین اداکاری کے جادو جگائے تھے جن میں فلم ہاتھی میرے ساتھ تھی منڈا بگڑا جائے چیف صاحب دیواریں ہم کسی سے کم نہیں کبھی ہاں کبھی نہ مجھے جینے دو کھلے آسماء کے نیچے اور ان کی آخری فلم تھی میں ہوں شاہد فری تھی جو کہ دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی حالی میں ان کا ایک ڈراما وہ پاگل سی ریلیز ہوا تھا جس میں انہوں نے ذہین کے والد کا کردار ادا کیا تھا آخر پر ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ تافرمائے پیکے میگا ویڈیوز کے سبسکرائبر ان کی اس وفات کے اوپر کیا کہتے ہیں اپنے خیالات کا ازہاد کمرس بکس میں ضرور کیجئے موسیقا